اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک تو دی چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو ماہی رمضان میں یہ میرا پہلا ویلوگ ہے تو اگر اس وقت ٹائم کی بات کی جائے تو اس وقت ٹائم آ چکے ہیں ساڑھے چار بچ چکے ہیں شام کے تو تھوڑا سا کام پڑھا مجھے پہلے مجھے سوپورٹ جانا ہے اس کے بعد مجھے زنگیر ایریا کے میکزیمم ویلیجز گور کرنا ہے اس لئے میں نے سنچا کہ آج ویلوگ ایک بناتے ہیں آپ کے ساتھ زنگیر کے جو میکزیمم ویلیجز مجھے کور کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اچانک سے گاڑی بھی باش ہو گئی ایکچیولی بھائی وہاں پہ اپنا ٹیکٹر واش کر رہا تھا تو میں نے اس کو آن لی کہا تھا کہ میرا جو فرنٹ والا ملر ہے اس کو واش کرو لیکن اس نے کہا کہ گاڑی کو آف سائیڈ میں کرو میں ساری گاڑی کو واش کرتا ہوں تو فائنلی ہی آز ڈان اٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں بائپا جو کیا سوپورٹ کو کنیکٹ کرتا ہے بانڈیپورا نیشنل ہائیویش تو جو یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں اس گاؤں کا نام ہے سودپورا اس ویلیجز کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے شیعہ برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں ما شاء اللہ آ گیا جک کیجے کتنے پیرے پیرے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں برف سے ڈکے ہوئے بہاڑ واہ آو سب تو پہلے مجھے سوپورٹ جانا ہے وہاں پہ مجھے کچھ ایٹیمز بھی کرنے ہیں پھر جا کے وہ ایک جگہ پہ ڈراب کرنے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ زنگیر بیلڈ کے میکزیم ویلیجز دیکھنے کو ہمیں ملیں گے ہم پہنچ چکے ہیں زیرو مائلز کے پاس پہلے میں اندر جاتا ہوں وہاں سے اٹیمز لیتے ہیں پھر آپ فائنیل گائز ایہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو چار اٹیمز میں نے ریسیو کیے وان ٹو ٹھے اور فور تو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں سیلو اور یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو تو یہ والا جو میری لیکٹ سائیڈ کا ایرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے سیلو میں ہائیڈن سٹی کی نرسری یہاں سے بھی آپ اچھے سے چیک کر سکتے ہو یہاں سے آپ چیک کیجئے موسیقی یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیلو کا مان مارکٹ یہاں پہ آپ کو ایوری ایٹم ایٹوز ایٹمز یہاں پہ ملتے ہیں اس والے مارکٹ میں تو میں کہہ رہا تھا کہ آج ڈیلیوری بوائی کا کام کرنا پڑا کیونکہ جیسے ان کو کال آتی ہیں تو مجھے بھی کال آئی اور نکلنا پڑا پھر مجھے وہ فوڈ ایٹمز سپک کرنے پڑے ایک ریشٹورینٹ سے سوپور سے تو اب میں انہی ایٹمز کی ڈیلیوری کرنے جا رہا ہوں آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پہ ڈیلیوری کرنے ہیں تو یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہو یہ مناظر ہے جو یہ میری رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اورچرڈ آپ دیکھ رہے ہو یہ بومائی ویلیج کے اورچرڈ اور آگے آپ مناظر کو چک کیجئے کتنے پہرے اور آوسم مناظر ہیں جس گاؤں میں ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں اس گاؤں کا نام ہے بومائی اور اسے یہاں چنار ویلیج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ کیوں جانا جاتا ہے آپ کے ساتھ وہ آگے شیئر کروں گا تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو آپ کو یہاں پہ چنار کے درکھت بہت ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر آپ ٹور کرو گے اچھے سی بومائی ویلیج کا یہاں سے آپ دونوں طرف سے چنار کے درکھت دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ جو تھوڑے سے مناظر چنار درکھت کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بھی جس روڈ سے میں جا رہا ہوں اسی روڈ پہ تھے اتنے سارے چنار کے درکھت لیکن اگر ہم ٹور کریں گے بومائی ویلیج کا اندر بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی بہت سارے درکھت دیکھتے ہو مل رہے ہیں چنار کے اس لئے اس ویلیج کو چنار ویلیج بھی کہا جاتا ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں تجر شریف یہاں پہ زیارت شریف بھی ہے حضرت سلطان عارفین رحمت اللہ اللہ کی لیکن اس والے راستے سے ہمیں نہیں جانا ہے آگے آپ چیک کر سکتے ہوئی موڈل ویلیج بھی تھا رائٹ سائٹ سے جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے حضرت سلطان عارفین رحمت اللہ اللہ کی زیارت شریف پہ تو ہمیں سیدھے جانا ہے ما شاء اللہ کتنے پہر مناظر ہیں اس پہر اس ویلیج کے ما شاء اللہ یہ رہے اپل آرچرز تو اس وقت میں ہوں گوری پورا میں یہاں پہ مجھے ایک کاؤ کو نظر دینی تھی ان کی یہاں پہ میرا ایک فرنڈ ہے اس نے نئی گائے لائی ہے اس نے تو یہی کہا تھا آج سے دو دن پہلے کے اس کو نظر دو کیسی ہے کیا کچھ دینا ہے اس کو کیونکہ وہ فرگنٹ ہے نائن مانٹس کی تو پہلے میں اندر جاتا ہوں یہاں سے مجھے اندر جانا ہے تو میں وہاں جاتا ہوں تو اس کے پیاد آپ سے ملتے ہیں اورا میرا فرنڈ دھکو یہ پیار ہوتا ہے یہاں تک میں آیا نظر ماری اور ملا کیا یہاں پہ شکریہ تو گائز جو یہ فوٹ ایٹمز تھے یہ دلیور کام پہ کرنے تھے ایک میرا فرنڈ ہے وہ سیرنگر میں جوگ کرتا ہے اس کی کال مجھے ریسی ہوئی تو اس کے گھر پہ کوئی نہیں تھا اس لئے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان کے وہاں تو اس لئے اس نے کہا کہ آپ پلیز یہ میرے گھر تک پہنچا دیجئے اس لئے تو اگر فرنڈ یہ کام نہیں کر سکے گا تو کون کرے گا تو رکھتے ہیں اس والے ویلاؤگ میں اتنا صحیح ہے اگر آپ کو یہ والا ویلاؤگ کسی بھی انگل سے پسند آیا ہوگا تو ایک لائک کومنٹ ایم شیع کرنا مت بولے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاؤگ میں تب تک کے لئے رکھے گا اپنے دعا میں اللہ حافظ